بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباد حسین عوان کمارلی صدر وی صدرات سیل وزیر آباد زلہ گجرہ مولا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاتف ہیں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لکھر آیا ہوں جو ہر بزرگ کی ضرورت ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ صرف ایک جڑی بوٹی پر مشتمل ہے یہ نسخہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جو بزرگ ہوں یا نوجوان ہوں یا جوان ہوں جن کو بلغم ریشے نے حض سے زیادہ تنگ کیا ہو اور ان کا ریشہ یا بلغم جسم سے خارج نہ ہو رہا ایسے مریض اس عذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو یہ مسئلہ بنا ہوا منیادی طور پر یہ مریض خوشک سرد خوشک گرم یا گرم خوشک مزاج کی ہوتے ہیں اور انہی مزاجوں میں فیپڑوں کے امراض یا دماغی امراض میں مبدلا ہوتے ہیں بلخصوص الرجی وغیرہ دماغ خوشک دماغ خوشک سرد تحریک کی وجہ خوشک ہونے والی سانس کی تکالیف فیپڑوں کا صحیح کام نہ کرنا یہ تمام آکسیجن کی جسم میں کمی ہو جانا یہ اس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں ایک مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بند نزلہ کی قیفیت پیدا ہو جانا جسم سے ریشہ خارج نہ ہونا چھاتی سے ریشہ خارج نہ ہونا دماغ سے جب اُر کو یہ باری پنن اور بوجھ کی شکایت ہو جاتی ہے تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ شدید تکلیف سے جو ہے وہ بلغم ریشہ خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو ریشہ خارج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں یہ نسخہ جو میں آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے اس کو آپ نے میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جسم کے رگ رگ سے یہ ریشہ نکال کے باہر پھینک دے گی اور ایسے مریض جو بلغم نہ آنے کی وجہ سے بلغم چھاتی سے خارج نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا خوشک دمہ کی وجہ سے خوشک سرد خوشک گرم مزاج میں یہ جو سانس کی تکالیف ہو جاتی ہیں اللرجی ہو جاتی ہے آنکھوں میں خارش ہوتی ہے ساتھ ساتھ سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور ایسے مریض جو ہیں موسم سرما میں بلخصوص ان کے لیے بے حد پریشانی اور تکالیف کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے ایسے مریضوں کے لیے یہ نسخہ بہترین دعا ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ اور بھی کافی براز میں استعمال ہوتا ہے اس کے پودے سے جو جریبوٹی میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے پودے کے پھولوں سے گلکند بڑھتی ہے اس کا بھی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو آپ پلیٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ خوشک بوٹی ہے یہ پنساری کے پھان عام مل جاتی ہے اور یہ ازاد کشمیر راولپنڈیڈویان اور گجرات کے علاقہ میں لاہور میں بھی میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان برے سغیر میں پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے ممالک جو ہے ان میں یہ کسر سے پائی جاتی ہے اس کا نام برگ بانسا ہے برگ بانسا یا اڑوسا اس کو بوٹی کو کہتے ہیں اردو میں اور اس کا جو ہے ہمپیٹھک اس سے دعائی جو تیار ہوتی ہے ایک بہت ہی عالی اس کا نام جسٹیشیا ہوتا ہے جسٹیشیا اور یہ بوٹی کو پنجابی میں ہمارے علاقے میں پٹھوار میں ازاد کشمیر میں چکوال سائٹ پہ یا پنجاب میں اس کو بیکڑ بولتے ہیں بیکڑ یہ برگ بانسا کے نام سے پنساری کس ہاں مل جاتی ہے اس کی دو قسمیں میں نے دیکھی ہیں ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ کانٹے ہوتے ہیں پورے پودے پہ کانٹے چھوٹے چھوٹے کیکر کے کانٹوں کی طرح نہیں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جس طرح یہ جھنڈی کے درخت کے کانٹے ہوتے ہیں مڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کانٹے لیکن وہ کانٹوں والی دوائی جو ہے نا وہ بوٹی آپ نے نہیں لینے نہیں یہ جو بالکل صاف عام کانٹوں کے بغیر برگ بانسا بیکڑ ملتا ہے بزار سے بھی وہ خریدنا ہے یہ آپ جب خریدے پر ساری سے تو دیکھ لیں کہ وہ کانٹوں والا نہ ہو کانٹوں والی جو ہے وہ تیز بوٹی ہے اور اپنے اندر کچھ مزر اثرات بھی رکھتی ہے لیکن یہ جو بوٹی ہے جو کانٹوں کے بغیر بیکڑ ملتا ہے یہ سبز سبز رنگ کے اس کے پتے ہوتے ہیں اس کا پورا پودا جو ہے پورا پودا دعا کے طور پر مستمل ہے یہ اپنے اندر بے شمار فوائد جو ہے وہ رکھتا ہے اور امراض سینہ کے لیے اس سے بہتر دعا ملنا مشکل ہے امراض سینہ کے لیے خشک دمہ ہو ٹی بی ہو بلغم خارج نہ ہو رہی ہو جو جسم کے رگ و ریشہ رگ رگ میں ریشہ ہو لیکن نکل نہ رہا ہو یہ بوٹی اکسیرِ آزم کا درجہ رکھتی ہے اس کا مزاج تر گرم ہے یہ جس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے کیسے استعمال کرنی ہے کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بوٹی جو ہے یہ بزار سے اس طرح ملیں گے آپ کو جس طرح یہ کٹی ہوئی بوٹی آئے گی اس کو آپ نے صاف کرنا ہے خسو خشاک سے صاف کرنا ہے مٹی بغیرہ صاف کرنا ہے پورا پودا آپ نے لینا ہے پورا پودا اس کا آپ نے لینا ہے اور اس مکمل کو ایک چمچ اس مکمل یعنی ٹینیوں سمیت اس کے پتے ٹینیاں لیدہ نہیں کرنے جو بزار آتی ہے اس میں پھول بھی ہوتے ہیں پتے بھی ہوتے ہیں ٹینیاں بھی ہوتی ہیں یہ ایک چمچ بڑا ایک کپ پانی میں ابال کے پن کے تھوڑا سا شہد اگر مل جائے تو ٹھیک نہیں تو چینی یا مریض کے مزاج کے مطابق تھوڑا سا نمک ڈال کے یہ آپ نے مریض کو پلا دینا ہے صبح و دوپہر شام ایک ایک کپ جن لوگوں میں چھاتی میں بہت زیادہ جکلن ہوتی ہے ان کو تین کپ دیں اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف نہیں تو اس کو صرف ایک کپ یا صبح و شام کا استعمال بھی کافی رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے جسم کے رگ رگ سے چھاتی سے ریشہ نکال کے جسم کو صاف کر دے گی اور یہ بات یاد رکھے کہ یہ ٹھنڈا جو مزاج جن لوگوں کا ہے جن کو سفید رنگ کا پتلا ریشہ آ رہا ہو ان کے لیے یہ بوٹی نہیں یہ جن لوگوں کو خوشک نزلہ ہو ریشہ بہت زیادہ خوشک ہوا ہوا ہو بنغم جو ہے وہ سرخی مائل یا سیاہی مائل تکلیف سے خارج ہو رہی ہو یا خارج ہی نہ ہو رہی ہو خوشک گرم خوشک اور خوشک سرد مزاج تکلیف آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان مریضوں کے لیے یہ ایک تریاق ہے ٹی بی کے مریضوں کے لیے یہ دعا انتہائی اکسیر کا درجہ رکھتی ہے ان مریضوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں خانسی کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ پائے کی دعای ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری عدویات اگر ضرورت ہو تو ملٹی وغیرہ کا کاوہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن ریشہ نکالنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں اس کو اکیلی کو استعمال کرنا ہے ایک چمچ پورے پودے کے اگر آپ نے باہر سے پہاڑوں وغیرہ سے یا باہر سے کہیں سے پودہ اکھاڑا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے تمام اس کو دھوکے صاف کر کے رکھ لیں اور اس کے چھوٹے 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 ٹکڑے کر لیں اور اس پورے پودے کو آپ نے استعمال کرنا ہے ایک چمچ دعا ایک کپ پانی میں کوہ بنا کے آپ نے وہ موسم کے مطابق نیم گرم یا گرم یا تھنڈا استعمال کر لینا ہے یہ بوٹی آپ کے جسم سے رگ رگ سے رشہ نکال دے گی زبردست افالو ساتھ کی حمل دعا ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل حکیم شہباز حربل ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی اس کا تعرف کروائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہیں اور ہم آپ کی خدمت میں نئی نئی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہیں یہ نسخہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کو بزرگوں کے لیے بلخصوص لازمی استعمال کروائیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بے حد مفید ثابت ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ